بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے اپنی کمپنی میں پچھلے سال دو ہزار بیس میں کسی ورکر کو کام کا کانٹریکٹ دیا تھا گوھر سے سن لیں دو ہزار بیس میں جن لوگوں نے اپنی کمپنی پر اپنی دکان پر فیٹری پر کام کا کانٹریکٹ کیا تھا اور جس بندے کا میل یا پی میل جس کا انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا اس کی عمر سولہ سے چوبیس سال کے درمیان تھی اور اس کے پاس پہلے کام نہیں تھا یا اگر ورکر کی عمر پچیس سال تھی اور وہ پچھلے چھ مہینے سے دزد کو پاتو تھا یعنی اس کے پاس کام نہیں تھا اس صورت میں کام دینے والے مالک جو ہیں جنہوں نے کام کا کانٹریکٹ کیا تھا ان کے لیے 31 جنوری کے اندر اندر ایک وہ بونس کا دوماندہ کر سکیں گے درخواست منظور ہونے کی صورت میں ایمپس کی طرف سے سال دو ہزار بیس میں جوب دینے والے مالک کے لیے اس سال کا جو ٹیکس ہے اس میں ایک بہت بڑی ریج کی جائے گی یا اگر اس فیٹری یا کمپنی یا جو اس نے بھی کوپراتیوہ وغیرہ یا جو بھی اس نے بنایا ہوا ہے اس کا اگر اس نے سال دو ہزار بیس کا کانٹ جو ٹیکس ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے تو جب یہ مالک 31 جنوری سے پہلے دوماندہ کرے گا اسنسیونے کا جو میں نے نام بتایا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس دوماندہ کا نام ہے اس بونس کا جو لوگ دوماندہ کریں گے ان کا ٹیکس جو ہے جو انہوں نے اس ورکر کے لیے پچھلے سال دو ہزار بیس کا جمع کروایا ہے وہ واپس کر دیا جائے گا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے شامل نہیں ہوں گے مثلا اگر ایک بندے کی عمر پچیس سال ہے اور وہ پچھلے پانچ مہینے سے دیزکو پاتو تھا تام اس کے پاس نہیں تھا لیکن اس نے کیا کیا مالک نے اس کا پچھلے سال نومبر میں اس کا کونٹریکٹ کر لیا ہے تو وہ لوگ جو اس طرح اس کیٹاگری میں آتے ہیں وہ اس بونس سے پائدہ اٹھا نہیں سکتے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کمرچالیستہ سے رابطہ کریں اس بونس کا نام بتائیں اور اس سے پوچھیں اگر آپ اس کے اہل ہوں گے تو یہ دماندہ کریں دماندہ کرنے کی آخری طریقی کتریس جنوری ہے اور اس طرح آپ کو اٹھائیس فروری کے اندر اندر یہ بونس یا ٹیکس وابسی یا جو رائت ہوگی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف جو کہ بونس وکانزے کا ہے بونس وکانزے پچھلے سال میں نے دو تین مختلف پروگراموں میں اس کی وضاحت آپ کو بتا دی تھی اور اس میں جو نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو لوگ جن لوگوں کو آئی او ایو اپلیکیشن میں بونس وکان سے پانچ سو یورو یعنی اس میں سے وہ چار سو یور استعمال کر سکتے تھے وہ آگیا تھا لیکن اگر وہ کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکے وہ پچھلے سال چھوٹیوں پہ نہیں جا سکے تو ان کے لئے اچھی خبر ہے کہ ان کے اس بونس کی تاریخ کو بڑھا کر تیس جون تک کر دیا گیا ہے اس بونس کو آپ اٹلی کے اندر رہتے ہوئے چھوٹیوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دوست مل کر یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ مثلا مئی اور جون میں کہیں کسی جگہ پہ چھوٹیوں کے لئے جانا چاہ رہے ہیں امید ہے اس وقت تک انشاءاللہ کووڈ کی میکسیمم لوگوں کو ویکسین بھی لگ چکی ہوگی اور بہت سارے حالات اللہ سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے تو فرض کریں اگر آپ مئی اور جون کے لئے چھوٹیوں پر جانے کا سوچ رہے ہیں اور یہ آپ کا بونس جو ہے آئی او ای او اپلیکیشن میں موجود ہے پانچ سو یورو تو اس کو استعمال کرنے کے لئے میں آپ کو چند ہنٹس دے رہا ہوں اور اس کی آخری تاریخ تیس جون ہے یاد رکھیں اگر آپ ان ویب سائٹ جو میں بتانے لگا ہوں ان کے ذریعے آپ چھوٹیوں کے لئے کسی بھی شہر ایمونتانیا یا سمندر پہ یا کسی بھی ٹورس پلیس پہ آپ اپنا ہوتل بک کریں گے اور اس میں کھانے کی سہولت ہوگی وہ بھی آپ بونس کے ذریعے پہ کر سکتے ہیں تو ان ویب سائٹ کے ذریعے آپ جب بکنگ کریں گے تو آپ کا بونس جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سن کے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو ان ویب سائٹ کو لکھ سکتے ہیں یہ تقریباً پانچ کے قریب ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو ڈریکٹ یہ آپشن دے رہی ہیں جب آپ بکنگ میں جائیں گے تو آپ بونس وکانزہ بھی ادھر چوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے پہلی ویب سائٹ ہے توریستہ کوریوزو دوسری ہے لوجی ٹریول تیسری ہے لاسٹ منٹ چوتھی ہے توریستی پیر کازو اور پانچوی ہے زینگا راتے یہ پانچ ایسی ویب سائٹ ہیں جب آپ ان پر بوکنگ کریں گے اپنی چھوٹیوں کے لیے تو ان ویب سائٹ پر جا کر جب آپ متعلقہ تاریخیں چیک کریں گے ہوتل بوک کریں گے تو اس میں آپ اپنا بونس وکانزے جو ہے وہ بھی استعمال کر سکیں گے چلتے ہیں اگلے سیشن کی طرف اور آپ سے گزارش کے براہ کرم پروگرام کو لازمی شیئر کرتے رہا کریں یہ آپ کی محبت ہے آپ کا خلوص ہے جو آپ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کی ڈیر ساری دعائیں ہمیشہ کومنٹس میں بھی اور خون پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں بونس بائی سیکل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آگے اس کے بعد امیگریشن کے سیشن میں بھی ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے بونس بائی سیکل پچھلے دنوں میں مختلف ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں کچھ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ آپ گوھر سے سن لیں جو لوگ اس کے خواہش مند ہیں چودہ جنوری سے لے کر پندرہ فروری تک آپ اس بونس کی رقم کا دماندہ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے چار مئی سے دو نومبر کے درمیان الیکٹرک بائی سیکل مونو پاتینی یا میزی ایکو لوجی چھی یہ تین قسم کی جو بائیکس وغیرہ ہوتی ہیں یہ جو الیکٹرک سائیکلز ہیں یہ خریدی تھی یاد رکھیں چار مئیس دو ہزار بیس سے لے کر دو نومبر دو ہزار بیس کے درمیان اگر آپ نے یہ چیزیں خریدی تھی آپ کے پاس فطورہ ہے آپ کے پاس کن ترینو ہے تو آپ کے لیے یہ جو بونس کی رقم ہے وہ شروع ہو چکی ہے چودہ جنوری سے اس کا آگاز ہو گیا ہے اور یہ آپ لے سکیں گے چودہ جنوری سے لے کر پندرہ فروری کے درمیان اچھا ان کی رہائش یعنی ان کا ریزیڈنسہ جس شہر میں وہ رہ رہے ہیں وہ پچاس ہزار آبادی والے شہر میں اگر رہ رہے ہیں یا وہ میٹرو پولیٹن شہر میں رہتے ہیں اگرچہ اس کی آبادی بے شک پچاس ہزار جو لوگ ہیں ان کی ریزیڈنس سے کم بھی ہو تو آپ یہ بونس اپلائی کر سکتے ہیں اس بونس کی جو رقم ہے وہ پانچ سو یورو ہے اور اس رقم یعنی اگر آپ نے کوئی چیز اس ان الیکٹرک بائی سیکل سے کوئی چیز خریدی تھی تو اس میں ساٹھ پرسنٹ آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور یہ ساٹھ پرسنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا جو میٹرو پولیٹن شہر کی میں نے بات کی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک یا تو اگر آپ پچاس ہزار والے شہر میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس ہزار عبادی والے شہر میں آپ کا ریزنس ہے یا آپ جو میں ابھی شہر بتانے لگا ہوں ان شہروں میں رہ رہے ہیں یا ان شہروں سے جڑے آریا میٹرو پولیٹانہ ہوتا ہے جب آپ گوگل پہ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے فرض کریں میلانو آریا میٹرو پولیٹانہ تو اس کے قریب جتنے جتنے چھوٹے شہر ہیں وہاں تک ایک نقشہ کھینچا جائے گا وہ جو چھوٹے بھی شہر ہیں سکتے ہیں کون سے آریا میٹرو پولیٹان شہر ہیں ان میں باری بلونیا کلیاری کتانیا فیرنسے میسینہ میلانو ناپولی رجو کلابریا رومہ تورینو اور وینیزیا شامل ہیں اگر ان بڑے شہروں کے باہرلی سائیڈ پہ بھی آ کر آپ کی رہائش ہے آریا میٹرو پولیٹانہ میں بھی تو پھر بھی آپ اس پانچ سو یورو والے بونس سے فائدہ اڑھا سکتے ہیں اور اس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جب یہ آپ سکونترینوں کے ذریعے اپنے فتورہ کے ذریعے دماندہ کریں گے تو آپ کو اس کی رقم جو ہے ساٹھ پرسنٹ میکسیمم پانچ سو یورو تک تو واپس کر دی جائے گی